سو راب صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں دعا زہرہ کا جو خاص طور پر کیس ہے اس میں محطرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ صحافت کم اور بے شمال لوگوں نے غلاثت زیادہ پھلانے کی کوشش کی جو جو چیزیں اب تک سامنے آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح دعا کو وہاں رکھا گیا ہے آپ نے خود ویڈیو دیکھی ہوگی ایک دردناک عمل ہے ایک وہ بچی وہ معصوم بچی جس کو اپنے فیوچر کا نہیں پتا جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ جو ہے کس طرح اس کو واپس لانے کے لئے تڑپ رہے ہیں اور بیتاب ہیں اور وہ ہر فورم پر اپنی عزت عبرو کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لئے لڑ رہے ہیں اور اس بیٹی کو اس حال میں رکھا گیا ہے کہ نہ سونے کی جگہ ہے نہ بیٹھیں کی جگہ ہے نہ کھانے پینے کی جگہ ہے واش روم تک جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اب خود اس کا فیوچر کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد پھر اب جس طرح عمر کا تائین ہو چکا ہے اب ایک تو ملزمان تو بری طرح ویسے پھچ چکے ہیں اب نہ سندھ کے قانون کا اطلاق ہوگا نہ پنجاب کے قانون کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جہاں جو ذمہ داری ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میرا آپ کا بہت سارے لوگ ہیں جن کا نکتہ نظر غلط الگ الگ ہو سکتا ہے یعنی میرا ایک نکتہ نظر ہے آپ کا دوسرا نکتہ نظر ہے آپ کسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں اس میں نکتہ نظر ہے ہر کسی کا لیکن جو عملداری ہوگی وہ صحافت کی وہ ایک جیسی ہوگی اس کا ٹریک ایک جیسا ہوگا وہاں پر آپ کو خبر خبریات اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے تقدس ہے عزت و عبرو اس کا خیال لکھنا ہوگا خاص طور پر ریاست میں جاؤ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا ہے یہ سارے چیزوں کا ہمیں تو خیال لکھنا پڑتا ہے ہمیں یہی سکھایا گیا آپ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں بھی شمار دوست ہیں ہمارے وہ عمل کرتے ہیں چاہے یوٹیوب پہ ہیں ٹیو پروفیشنل صحافت کرتے ہیں وہ سارا بہترین کام کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا صحافت سے تعلق نہیں ہے جنہوں نے فیلڈ میں جا کے کسی بھی ادارے کا سامنا نہیں کرنا جنہوں نے کبھی بھی فیل� باتیں دیکھیں گے ایسی غلاظت ان کے مون سے ٹپکتی ہے کہ خدا پنا ہم یہ کہتے ہیں میں بحیثی صاف ہی ظہرے ہمیں جس طرح دیکھنے میں ملا دیکھنے میں ملا سننے کو ملا تو ہمیں تو بے پناہ غصہ آتا ہے لیکن اب اس شخص کے صبر کو آپ داد دیں گے کل جب کراچی فریس کلب میں ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے دو تین سوال کیے کہ تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آج بچی کی عمر واضح ہو چکی ہے تو شاید ان کا موقف تبدیل ہوا موقف سے مراد یہ ہے کہ اب جو ان کے خلاف گھٹیا الزمات لگاتے رہے جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے مہدی علی قازمی صاحب کو تو شاید اب وہ غصہ کریں گے یقین مانے اس وقت بھی اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا بلکہ مسکرار تھی اور دوستوں نے جب سوال کیا کہ ان یوٹیوبرز کے لیے جو آپ کے اوپر قلازت گھٹیا ترین الزمات لگا رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا بس حصے ہو گا کہ اللہ ان کو ہدایت دیں تو ایسا شخص جو کبھی بھی کسی کو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا تو وہاں پر ہم نے صحفت کے نام پر یا بے شمال لوگوں نے صحفت کے نام پر ان کے اوپر اس طرح قلزامات لگا ہے کہ بس میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جہاں عمر کا تائین ہو چکا ہے جہاں پر پولیس کی غفلات اللہ پر بھائی سامنے آ چکی ہے اور وہ آپ کے جو ڈاکٹر زہیر ہیں ان کا اس کا کردار اس کے خاندان کا کردار ان کا رہن سین وہ ساری جب چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو تو پھر اب ان کو ڈوب مرنا چاہیے جو اس سارے عمل کو سپورٹ کر رہے تھے آپ نکتہ نظر کو سپورٹ کریں بلکل لیکن جب میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ بھی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب دو روز پہلے جو مہدی علی قاظمی صاحب کی درخواست سے ایک مسترد ہوئی ہے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے کی ہم نے وہ خبر چلائی ہے ہم نے تو وہ خبر دینی ہے نا ہم نے خبریت لوگوں کو بتانی ہے کہ خبریت کیا ہے اس چیز کے اندر لیکن ہم نے کوئی اس میں غلازت تو نہیں ب وہاں بیٹھے کے کچھ بھی ہم انچنڈ اور کچھ بھی بکتے رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم صحفت کر رہے ہیں اور ہم قرآن بھی اٹھائیں اور کلمہ بھی پڑھیں اور ہم کہیں کہ ہم بلکل لاکھوں لوگ فالورز ہیں اور بڑا زبرز کا کام ہو رہا ہے بلکل یہ گھٹیا ترین کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کیس میں دیکھ کے ہمیں خود شرمندی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اداکاری کرتے ہوئے چیزیں سامنے لاتے ہیں اداکاری کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں لیکن کبھی نہ ان کو دنیا میں خوف ہے نہ ان کو آخرت کی فکر ہے لاکھوں لوگوں کے اگر دل دکھیں گے ان کے دل سے آہا نکلے گی بددعا نکلے گی کبھی اس چیز کی بھی ان کو فکر نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہیں تو بس وہی چیز جو ہم بولنے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں ڈاکٹر زہیر کا آپ نے پورا دیکھ لیا سامکتاب سارا غلط ہے جالی ڈگری میں تو اب کیا کہوں آپ کو رہن سین آپ جو فٹیج میں دیکھ رہا تھا یہ آپ نے بھی دیکھی ہے یقینا وہ ناکابل بیان ہے وہ بچی اب یہاں زندگی گزارے گی جو نیوڈلز اور پیزا کے علاوہ وہ کھاتی نہیں تھی ان کے گھر آپ نہیں گئے میں تو وہاں گھر جا کے دیکھ کیا ہوں ہمارے ہم سب کے جو رہن سینوں سے بہتر زندگی بلکہ سوگونا بہتر زندگی گزارتی تھی وہاں سارے جس طرح گھر والے غیر ہیں ان کے ساتھ رہتی تھی تو اب ایسی زندگی وہاں جا کے گزارے گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور کیا کہہ ستے ہیں ان سارے عمل کو دے کے بہتر فیوچر مستقبل بچی کا اچھا ہونا چاہیے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گائیڈلائنز اور کچھ قانونی جو ہے وہ چارہ جو ہی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاب جو ان کاموں کو پرموٹ کرتے ہیں ان کاموں کو ترویج دیتے ہیں یا بڑھا ہوا کرتے ہیں دیتے ہیں تو ان کو اب تھوڑتی شرم سے ڈوبی مرنا چاہیے اور ہمارے جو ادارے ہیں خاص طور پر یہ جوز ہیں مطلب تنظیمیں ہیں جو کراچی پرس کلب ہو گیا ہے اس طرح صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے خاص طور پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ صحافت کے زمرے میں آتی کیا چیز ہے کیا صحافت ہے کیا ایکٹنگ صحافت ہے یا کسی کے اوپر کیچڑ اشارنا صحافت ہے الزامات ہوتے ہیں آپ بھی ہم بھی جن کے اوپر الزامات ہیں یا جو دساویدات آت ہم تو وہ سامنے رکھتے ہیں بتاتے لوگوں کو بڑے بڑے دشتگردوں کی چیزیں سامنے آتی میں آج بھی ریپورٹ کرتا ہوں تو ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے لیکن اس چیز کا کہ جہاں کسی کے اوپر ایک مظلوم ماں باپ جو انصاف کے لیے مارا مارا پھل رہا ہے اور آپ سب کو پوری کائنات کو وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب وہ اتنی طویل انہوں نے جدوجہد کی اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہے یعنی کہ جنہیداروں نے غلطی کی کتاہی کی گفلت کی پولیس سے لے کے میڈیکل بورٹ تک وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اب بھی اگر ہم کہیں کہ مہدی علی قازمی غلط ہیں تو پھر اللہ ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے